ایک لڑکی جو شادی شدہ تھی جو کہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو کلاس لے رہی تھی اور اچانک پروفیسر نے اسے کھڑا کیا اور یہ کہا کہ آپ پلیک بورڈ پر ایسے پچیس سے تیس لوگوں کے نام لکھیں جو آپ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں لڑکی نے پہلے تو اپنے خاندان کے لوگوں کے نام لکھے پھر اپنے سگے رشتے دار دوستوں پڑوسی اور ساتھیوں کے نام لکھے اب پروفیسر نے اس میں سے کوئی بھی کم پسند والے پانچ نام مٹانے کو کہے لڑکی نے اپنے دوستوں کے نام مٹا دیے پروفیسر نے اور پانچ نام مٹانے کے لئے کہا لڑکی نے تھوڑا سا سوچ کر اپنے پڑوسیوں کے نام مٹا دیے اب پروفیسر نے اور دس نام مٹانے کے لئے کہا لڑکی نے اپنے سگے رشتے داروں کے نام مٹا دیے اب بورڈ پر صرف چار نام پچے تھے جو اس کے امی ابو کا نام تھا اب پروفیسر نے کہا کہ اس میں سے اور دو نام مٹھا دو لڑکی بہت کشم کشمے پڑ گئی اس نے بہت سوچنے کے بعد اور بہت دکھی ہونے کے بعد اس نے اپنے امی اببو کا نام مٹھا دیا تمام لوگ دنگ رہ گئے لیکن وہ پرسکون تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کھیل صرف وہ لڑکی ہی نہیں کھیل رہی تھی بلکہ اس کے دماغ میں بھی یہی سب تل رہا تھا اب صرف دو ہی نام باقی تھے شوہر اور بیٹے کا پروفیسر نے کہا اور ایک نام مٹھا دو لڑکی اب سیم ہی سی رہ گئی بہت زیادہ سوچنے کے بعد روتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام مٹھا دیا پروفیسر نے اس لڑکی کو کہا کہ تم اب اپنی جگہ پہ جا کر پھٹ جاؤ اور پروفیسر نے سب کی طرف گھوڑ سے دیکھا اور یہ پوچھا کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ صرف شوہر کا نام یہ بورڈ پر رہ گیا سب خاموش رہے پھر پروفیسر نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس کے کیا وجہ ہے اس نے جواب دیا کہ میرا شوہر ہی مجھے میرے ماں باپ بہن بھائی حتیٰ کہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے میرا شوہر میرے ہر دکھ سکھ کا ساتھی ہے ان سے میں ہر وہ بات شیئر کر سکتی ہوں جو میں اپنے بیٹے یا کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی میں اپنی زندگی سے اپنا نام تو مٹا سکتی ہوں مگر اپنے شوہر کا نام کبھی نہیں مٹا سکتی اس لیے کہتے ہیں کہ بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے نہ کہ پاؤں کی جوتی